دوبار سے کلوس اسمان سیریز کی نئے آنے والی ایپسوٹ کی اوپر ریویوز دینے والی ہیں اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو جس میں میں نے ریویو کلوس اسمان سیریز کی اس ایپسوٹ کے متعلق کچھ ریویوز دیتے ہیں اگر وہ نہیں دیکھی تو اسے دیکھ لیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کیا جرکتائے اسمان غازی کی ساتھ واپس ملیں گے یا نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیزن فائف کی آغاز میں جب جرکتائے عیسائیوں کی قبضے میں تھے اور اس وقت ان کی حالت بہت زیادہ ناساس تھی اور اس وقت اسمان غازی اور باقی سب لوگ ان کی تلاش میں تھے انہوں نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں انہوں نے جرکتائے کے تلاش نہ کیا ہو مگر اس کے باوجود جب اسمان غازی تلاشی لیتے لیتے آخر کار جب جرکتائے کے قریب پہنچ گئے تھے اور بقاعدہ جرکتائے کو پنچر میں ان کے سامنے لائے بھی یہ تھا تو جرکتائے بے ہوش تھے مگر اسمان غازی نے انہیں دیکھا تھا لیکن جرکتائے یہ نہیں دیکھ سکے تھے جس کی وجہ سے بعد میں جرکتائے کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ان کے جنگل سے نکالنے والا کون ہے تو وہ اور کوئی نہیں یاکوب بے نگلتے ہیں جس کی وجہ سے جرکتائے کا دل چکنا جور ہو جاتا ہے اور اسے یقیناً بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے بھائی جن کے لئے وہ اپنی جانتا قربان کرنے کے لئے تیار ہوتا تھا وہ اسے بچانے کے لئے نہیں آئے جس کی وجہ سے وہ اسمان غازی سے بھی بہت زیادہ خفا ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی بیوی یعنی الگن اور اپنے میٹے جرکتائے کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ جا کر اسمان غازی کی دشمن یاکوب سے مل جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اپسوڈز میں انہوں نے اسمان غازی کے خلاف ہی تمام کام کی ہیں یاکوب صاحب سے مل کر تو اب جو یہ ویڈیو آئی تھی یہ اپسوڈ آئی تھی ہم نے اس میں دیکھا کہ اس کا بیٹا بہت بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اسے جب وہاں پہ تیر لگتا ہے تو وہ تیر اس کی اثر انداز ہو جاتا ہے جبکہ گونچہ میں وہ باند میں ہو رہا یقین ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کی پر زہر کا اثر کافی تیزی سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت بھی کافی زیادہ بگڑ جاتی ہے جب عثمان غازی کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو یقین ہے کہ عثمان غازی وہاں پر فوراں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر عثمان کے ساتھ اس کی دوسری خاندان کی جو لوگ تھے وہ بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پر محلون، احران، علاہ الدین بھی موجود ہوتے ہیں اور خصوصی طور پر دولاہ الدین اس کے علاج کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ جرکتائے کو اس قدر مشکل حالت میں دیکھتے ہیں تو یقین ہے جرکتائے کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے یقین ہے اس کا بیٹا بہت جلس سے عیاب ہو جائے گا اور اس وقت جرکتائے باقی تمام باتوں کو بھول کر بلکل بھائیوں کی طرح عثمان غازی کے تکلے لگ کر اپنی دل کی تکلیف بیان کرتا ہے جس سے یہی لگ رہا تھا کہ شاید جرکتائے عثمان غازی کی طرف اب نرم ہو رہا ہے اور اس کے دل میں جو غصہ ہے عثمان کے لئے وہ شاید کام ہو رہا ہے کیونکہ آلے والی اپسوڈ میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت تریاق کی جو تمام تر کوششیں ہیں اور جو ہم نے ٹریلر میں بھی دیکھا وہ اس وقت علاؤدین ہی کر رہا ہے علاؤدین ہی پہلے اور جرکتائے کے بیٹے کو کسی حجابی کے لئے دباہ بنا رہا تھا اس کے بعد جب گونچوں کی حالت ناساز ہوئی تو اس کے لئے بھی علاؤدین نہیں کام کر رہا تھا کیونکہ علاؤدین ایک مندرسے سے پڑھا ہوئے اور اسے مختلف قسم کی عدویات کے مطلق ایک معلوم ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کسی حجابی کے لئے جو تریاق ہے وہ یونس ایمرین دھونے جس طرح بالا ہاتون سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ جریبوٹیاں بالا ہاتون کو دیئی تھی حتیٰ کہ پہلے بالا ہاتون کو مختلف قسم کی دوائیں دی جا چکی تھی مگر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اپنی دوا دی تو اس کا اثر اس قدر ہوا کہ بالا ہاتون بہت جل سے عبیاب ہو گئی تھی اور جب جنگل میں اور ہاں غازی زخمی تھے تب بھی یونس ایمرین ہی ان کو دوا دی تھی اور ان کے زخموں کو ٹھیک کیا تھا اور اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی گونچا اور جرکتائے کے بیٹے کی جو علاج ہے وہ یونس ایمرین کرے کیونکہ یونس ایمرین جرکتائے کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں انہوں سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جس میں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ انہیں سرہاں رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو اپسوڈ کے اینڈ تک عثمان غازی کو بھی وہ دیر لگ چکا تھا یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ عثمان غازی کی حالت بھی بہت ناساز ہونے والی ہے اور اگر یہی طرح رہا تو اس کی بیچے تو تین چار طریقے ہی ہو سکتے ہیں کہ یا تو علاج دین تریاق حاصل کرے گا یا پھر یونس ایمرین اور اگر یونس ایمرین تریاق حاصل نہ کر سکے اور علاج دین بھی اس میں ناکام ہو گیا تو پھر سیزن فور میں جیسے میں نے پر پیشنی ریویو میں بھی کہا تھا سیزن فور کا جو واقعہ تھا وہ ریپیٹ ہوگا وہ معایدہ کریں گے اور وہ تریاق انہیں مل جائے گا اور جب وہ تریاق ملے گا تو یقین انہیں اس میں اورہان غازی اور باقی لوگوں کی بھی کوشش شامل ہوں گی اور دوسرے طرف مگر ہم دیکھیں تو الگن کے ساتھ اس مشکل حالات میں محلون کا حاتون ہر جگہ موجود ہے اور ان کی مدد بھی کر رہی ہے تو یقین انہیں اگر ان کا بیٹا اس سے حجاب ہو جاتا ہے اور اس میں علاج دین اور ملہون حاتون اور عثمان غازی کا کردار اہم طریقے سے ادا ہوتا ہے تو یقین انہیں ہو سکتا ہے کہ جائے کتائے بہت جلد عثمان غازی کو ماف کر دے اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جائے کتائے کو یقین صاحب کی اسلیت معلوم ہو جائے کہ اس نے کس طرح عثمان غازی کو بھسایا تھا اور کس طرح اسے بچا کر اسے اپنے ہی جال میں بھسا کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف وہ استعمال کر رہا ہے اگر یہ باتیں کسی طرح جائے کتائے کے کاروں تک پہنچ جاتی ہیں تو اس پر کوئی شک نہیں کہ بہت جل جائے کتائے واپس عثمان غازی کا سپاہی بن جائے گا اور جرکتائے ایلپ اور الگر ہاتھون بھی واپس عثمان غازی کے محل لوٹ آئیں گے بلکل اسی طرح جس طرح ترکس صاحب شروع میں جب عثمان غازی سے خفا ہوا تھا تو وہ اسمیان سے جا ملا تھا لیکن جو ہی آہستہ آہستہ اسے اس بات کا معلوم ہوں اس بات کی معلومات ملتی گئی کہ اسمیان کا جو مقصد ہے وہ بلکل غلط ہے وہ صرف حکمرانی کرنا چاہتی ہے اسے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ صرف سیاست کرنا جانتی ہے اس کے لئے جانوں کا زیادہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو وہ بہت جلد عثمان غازی کے پاس واپس آ گئے تھے اور اپنے تمام کی کہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی تو ہو سکتا ہے جرکتائے بھی بلکل اسی طرح کریں اور ابھی تک کے لئے تو اتنا ہی میں امید ہے کہ آپ کو میری ریویوز اچھے لگیں ہوں گے اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھیں